بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ کی چھوٹ کس کے لیے ہے؟ کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کن لوگوں کو روزہ میں رخصت دی گئی ہے؟ رخصت روزہ سے مراد ایسے معاملات ہیں جن کے پیش نظر آ جانے پر روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے اگر ایسے معاملات میں روزہ نہ رکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا رخصت روزہ کے کچھ امور میں قضاء اور کچھ میں فدیہ لازم ہے محترم ناظرین آج کی یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھئے گا اور پوسیبل ہو تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز این فیملی میں سواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے گا روزہ کی چھوٹ اور روزہ کی رخصت سے مراد روزہ میں رعایت دینا یا رعایت حاصل کرنا ہے روزہ کی چھوٹ سے یہ مراد بالکل نہیں ہے کہ روزہ معاف کر دیا گیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں جیسے نماز معاف نہیں ویسے روزہ بھی معاف نہیں جیسے نماز کی قضاء ہوتی ہے ویسے ہی روزہ کی بھی قضاء کرنا ضروری ہوتا ہے عموماً لوگ یہ کتاہی کرتے ہیں کہ جب روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گیا تو بعد میں اس کی قضاء ہی نہیں کرتے وہ گناہگار مرتے ہیں اور بہت بڑی گناہگاری کا بوجھ لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں شمار کرے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا رمضان المبارک میں کئی اہل ایمان شرع عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ان کے لئے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء اور فیدیہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے بعض صورتوں میں فیدیہ اور بعض میں قضاء واجب ہے روزے میں حرام کیے گئے کسی کام کر بیٹھنے پر کفارہ ادا کرنا واجب ہے روزے کے فیدیہ قضاء اور کفارہ کی تفصیل اور دلائل کیا ہیں آئیے قرآن اور صحیح احادیث سے معلوم کرتے ہیں روزے کی قضاء سے مراد چھوڑے ہوئے روزوں کو رمضان کے بعد رکھنا ہے جیسے نماز کی قضاء میں اپنے وقت پر ادا نہ کی جا سکنے والے نماز کو کسی اور وقت میں ادا کیا جاتا ہے مسافر اور ایسا بیمار جس کی صحت اور طاقت مستقبل قریب میں بحال ہونے کی امید ہو اس پر قضاء فرض ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے اس سے معلوم ہوا کہ مریض اور مسافر کو روزہ معاف نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے رمضان میں چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے لیکن بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء لازمی ہے نیز اگر زیادہ تکلیف مریض کو یا مسافر کو نہ ہو تو رمضان ہی میں روزہ رکھیں اسے چھوڑے نہیں کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا اگر تم روزہ رکھو گے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہوگا یعنی اگرچہ مرض اور سفر کی وجہ سے بعد میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن رمضان میں ہی روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو رمضان کی برکات اور نورانیت سے محرومی نہ ہوگی دوسرے یہ کہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنے میں آسانی بھی ہوگی بعد میں تنہا رکھنے میں مشکل ہوتا ہے بیمار کے لئے روزہ کی چھوٹ مریض اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ رمضان شریف کے روزے رمضان شریف میں نہ رکھے اس کے بعد جب تندرست ہو جائے تو قضا رکھ لے ارشاد الہیہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے شیخ فانی شیخ فانی اس بوڑھے کو کہتے ہیں جو انتہائی زوف بڑھا پے اور کمزوری کے باعث روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور دن بدن اس کی کمزوری اور نکاحت میں اضافہ ہو رہا ہو ایسے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ فدیہ دے دیں اور فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے جائے اگر خوشی سے فدیہ زیادہ دے دیں تو بھی جائز ہے حائزہ حدیث نبوی ہے حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے حائز والی عورت یعنی وہ عورت جس کو مہواری آتی ہو اس کو اگر رمضان میں مہواری آ جائے تو اس کو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے گی اور مہواری کی حالت میں جو دن گزرے ان دنوں کی نماز اسے معاف ہے نماز کی قضا نہیں کرنی پڑے گی لیکن جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا ضروری ہے حاملہ اور مرزا حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کو اجازت ہے کہ وہ ان ایام میں اگر روزے نہ رکھنے چاہے تو بعد میں ان کی قضا دے یعنی اتنے روزے رکھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے کی اور نصف نماز کی رکھ سدی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رکھ سدی دی ہے جو عورت حمل سے ہو اور اسے روزہ رکھنے سے بہت زیادہ رکھنے سے تکلیف یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی رمضان اور مبارک میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے فارغ ہونے کے بعد چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں جس طرح مریض یا مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے مگر شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے غزہ سے محرومی ہوتی ہو اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری غزاؤں پر گزارہ کر سکتا ہو تو دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنا حرام ہے میت کے روزوں کی قضا اگر کوئی شخص اسی حالت میں انتقال کر جائے کہ اس کے ذمہ فرض روزے ہوں تو اس کا وارث میت کی طرف سے قضا روزے رکھے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمہ ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں اس کی طرف سے قضا رکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماہ کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اللہ کا قرض ادایگی کا زیادہ حق رکھتا ہے اگر کوئی وارث میت کی طرف سے قضا روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ہر روزے کے بدلے ایک مسین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے تو میت کی روزوں کی قضا ادا ہو جائے گی مسافر مسافر کے لئے حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت بیان فرمائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسافر کو روزہ کی رخصت فرمائی ہے تاہم اگر کوئی مسافر روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے سفر میں روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں اور وہ زیادہ روزے رکھنے والے ہو تھے آپ نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو اکٹھے سفر کے دوران اگر کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہو اور کچھ نے نہ رکھا ہو تو ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ دونوں قسم کے لوگ شریعت متحرہ کے مطابق عمل پیرا ہیں مسافر شرائی مسافر جو کم از کم اٹھالیس میل کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو بستی سے یا شہر سے نکلتے ہی مسافر شمار ہوتا ہے آج کل چونکہ کلومیٹر کا حساب چلتا ہے تو اٹھالیس میل تقریبا سیونٹی سیون کلومیٹرز بنتے ہیں تو آج کل ستتر کلومیٹر کا ارادہ کر کے چلے گا وہ مسافر شمار ہوگا ورنہ نہیں دوسرا یہ کہ جہاں جا رہا ہے وہاں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو اگر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو یہ مسافر نہیں ہوگا یہ ستتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر چاہے پیدل کرے خواہ موٹر کار پر خواہ ہوائی جہاں سے اگر سفر میں تکلیف نہ ہو یہ مسافر شمار ہوگا اور نمازوں کے اندر قصر یعنی چار رکعتوں والی نماز کو دو رکعت کر کے پڑھے گا اور اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے بعد میں قضا کر لے اٹھالیس میل اور سیونٹی سیون کلومیٹر سے کم سفر میں روزہ چھوڑنا دروست نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا اور افطار کرنے والا افطار لیکن کوئی کسی پر عیب نہ کرتا تھا سفر کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں جائز ہیں چھوڑے ہوئے روزہ رمضان کے بعد رکھے جائیں گے اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں ارشاد فرمایا اور ان پر جو اس روزہ رکھنے کی طاقت ہیں لیکن انتہائی مشکل سے ان پر فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا میں جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا اس کی طاقت کے باوجود ایک مسکین کو کھانا کھلا لیتا حضرت علمہ بن عقور رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے اسلام کی ابتدا میں جو چاہتا روزہ رکھتا یا فدیہ دے دیتا جہاں تک کہ اس کے بعد سورة البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ روزہ رکھے تو اس کے بعد سے پہلے والی آیت منسوخ ہو گئی